بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز اور پیارے ساتھیوں آپ سبھی خیر و آفیت سے رہیں میں رب سے ہمیشہ آپ کے لئے یہی دعا کرتا ہوں آج جو میں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں یقیناً آپ اس واقعے کو سنیں گے تو اپنی زبان سے یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ تو رحیم ہے ہم سب پر اپنا رحم فرما دے ہم سب پر اپنا کرم فرما دے ناظرین واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بستی کے اندر ایک حضرت علی بن مدنی نام کے شخص رہا کرتے تھے اچانک سے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا سب کو ظاہری دنیا سے جانا ہے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے تو جب حضرت علی بن مدنی کے والد کا یعنی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو کافی دن کے بعد وہ اپنے والد محترم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے جب وہ فاتحہ پڑھنے پہنچے تو فاتحہ پڑھ ہی رہے تھے اپنے والد محترم کے حق میں دعائیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے بازو میں ایک قبر تھی اس قبر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں رونے کی آوازیں آنے لگیں ایک دم ڈراونی آوازیں آنے لگیں جن آوازوں کو سن کر اللہ کا بندہ ڈر جائے اور بھاگ جائے وہاں سے کہتے ہیں میں قبر کے قریب گیا تو مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس قبر میں کوئی کسی کو زارو قطار پیٹ رہا ہے زارو قطار کوڑوں سے مار رہا ہے بے شمار عذاب اس قبر کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے حضرت علی بن مدنی گھر کی طرف دوڑ کر آئے اور بستی میں لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی اے لوگوں ذرا بتاؤ فلا قبر کس کی ہے لوگوں نے بتایا کہ بستی کا ہی انسان تھا ہماری ہی بستی میں وہ رہا کرتا تھا تو حضرت علی کو خیال آ گیا اچانک سے کھے اٹھے حضرت علی بن مدنی کہ یہ تو وہ شخص تھا نا کہ جو امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتا پہلی صف میں نظر آیا کرتا تھا نماز تحجد بھی پڑتا تھا اور نماز چاشت بھی ادا کرتا پانچ وقت میں ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کرتا تھا لیکن اس کی قبر میں اتنا عذاب کیوں مسلط کر دیا گیا حضرت علی بن مدنی کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں تحقیق کے لیے معلومات کے لیے بستی کی طرف نکل پڑا اور ہر کسی کے دروازے پہ جاتا تحقیق کرتا معلوم کرتا کہ مجھے پتا چل جائے کہ اس شخص کو اتنا عذاب کس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جو پانچ وقت کا نمازی بھی ہو نماز تحجد بھی پڑتا ہو قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتا ہو نماز چاشت بھی پڑتا ہو حضرت علی بن مدنی جب ایک شخص کے دروازے پر پہنچے تو اس شخص سے حضرت علی بن مدنی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ اس شخص کو قبر میں عذاب اس شخص کی قبر میں عذاب مسلط کیا گیا ہے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے تو اس شخص نے حضرت علی بن مدنی کو پوری داستان سنائی اس شخص نے کہا کہ یہ جو شخص تھا جس کی قبر میں آپ نے عذاب دیکھا ہے یہ بہت نیک بن کے رہا کرتا تھا لیکن نیک تھا نہیں لہٰذا اس کا بہت بڑا ایک کاروبار تھا یہ اپنے کاروبار کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا ایک دن اچانک سے شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ پیدا کیا اور وسوسہ ایسا ڈالا کہ تو اپنے کاروبار کو ختم کر دے اور جتنا پیسہ کاروبار سے تجھے ملے گا وہ لوگوں کی مدد کے لیے دیتے جانا اور لوگ تجھے سود دیں گے تجھے بیاز دیں گے تو کاروبار سے زیادہ تو پیسہ کما سکتا ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب یہ ذہن کے اندر خیال اس شخص کے پیدا ہوا اس نے اپنے کاروبار کو ختم کر ڈالا اور سارا پیسہ جمع کرنے کے بعد بستی کے اندر جس غریب کو بے بس یتیم کو پیسے کی ضرورت ہوتی اس کے دروازے پر آ جاتے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار لے کر کے چلے جایا کرتے تھے لیکن جب واپس دینے آتے تو وہ پانسو ہزار دو ہزار کا بیاز لیا کرتا تھا سود لیا کرتا تھا اور جو خالی وقت اسے ملتا اس میں نماز فجر بھی ادا کرتا نماز زہر بھی پڑتا مغرب شاہ اور فجر بھی ادا کیا کرتا تھا لہذا ناصرین اکرام حضرت علی بن مدنی فرماتے ہیں کہ میں فوراں ہی سمجھ گیا کہ اس اللہ کے بندے کو قبر میں عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے کہتے ہیں میں فوراں سمجھ گیا کہ اسے عذاب کسی اور وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو قبر میں عذاب اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو پیسہ دے کر اور بعد میں ان سے سود لیا کرتا تھا ان سے بیاز لیا کرتا تھا ان سے ناجائز و حرام پیسہ لیا کرتا تھا جس کی وجہ سے غریبوں کا دل ٹوٹا کرتا یتیم رسوہ ہو جایا کرتے تھے غریب رسوہ ہو جایا کرتے تھے تو میرے پیارے اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر بھی یہ لط پائی جاتی ہے سود خانے کی عادت آپ کے اندر ہے بیاز خانے کی عادت آپ کے اندر ہے تو میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس عادت کو چھوڑ دیں ورنہ کل قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ سے پوچھیں گے کہ ذرا بتا دنیا کے اندر بڑے بڑے علمائی کرام نے تجھے احادیث سنائی کہ بیاز کو چھوڑ دے سود کھانا چھوڑ دے لیکن تو باز نہیں آیا تو آپ کیا جواب دیں گے اس سے پہلے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے سامنے مجھے اور آپ کو شرمندگی حاصل کرنی پڑے ہمیں ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جس کام سے سرکار نے روکا ہو جس کام سے غوث پاک نے ہمیں روکا ہو جس کام سے سابر پاک خواجہ معین الدین چشتی نے ہمیں روکا ہو جس کام سے آج مسجد کے علماء ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد کے امام جو مسجد کے مسلے پہ کھڑے ہو کر کے جمعہ کے دن عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کا کہنا مان لینا چاہیے اور بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالی جل شان و قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین میں سچی توبہ کرنے والے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اگر آپ کے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کے گھر میں جائیں سجدہ کریں اور رب زیادہ پیار کرکنے والے سے